دنیا کا پہلا انسان دنیا کا پہلا پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام ایک ہزار سال کے لمبے سمیں تک ایک ہزار سال کے لمبے انترال تک رب کی علوہیت کا اعلان کرتے رہے رب کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی جانب بلاتے رہے لوگوں کو اللہ کی بندگی کا حکم دیتے رہے اللہ کی بندنا کے لیے لوگوں سے اسرار کرتے رہے ایک ہزار سال تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرتے رہے ترویج و اشاعت کرتے رہے دنیا سے سب کو جانا ہے موت سب کو آنا ہے کل نفس دائقت الموت کا مزدہ سب کو ملنا ہے لیکن انبیاء کو اجل آنی ہے اور فقط آنی ہے حضرت آدم کے جانے کا جب وقت قریب آیا ہے انہوں نے اپنے بیٹے شیش کو بلایا اور بلا کر کہا ہے بیٹا ٹھیک اسی اجالے میں بیٹا ٹھیک اسی چمک میں بیٹا ٹھیک اسی روشنی میں بیٹا ٹھیک اسی زیاں میں تم کو کام کرنا ہے رب کی علوہیت کا اعلان کرنا ہے رب کی وحدانیت کی جانب لوگوں کو ملانا ہے نمبر سب کا آنا ہے دنیا سے سب کو جانا ہے حضرت شیش کے جانے کا وقت قریب آیا ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا ہے بیٹے کو بلانے کے بعد میں کہا ہے تقریباً نو سو پچاس سار حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے اللہ کی عبادت کی جانب لوگوں کو بلاتے رہے ان کے جانے کا وقت قریب آیا انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا بیٹا ٹھیک اسی اجالے میں بیٹا ٹھیک اسی چمک میں بیٹا ٹھیک اسی روشنی میں بیٹا ٹھیک اسی زیاں میں تم کو کام کرنا ہے اللہ کی عبادت کی جانب تم کو لوگوں کو بلانا ہے حد تو یہ ہوتی تھی ایک پیغمبر موجود ہوتا تھا دوسرا پیغمبر اسی کے اجالے میں تشریف لے آتا تھا ابھی موسیٰ موجود ہیں اللہ نے حارون کو بھیج دیا ہے ابھی موسیٰ موجود ہیں حارون تشریف لے آئے ہیں ابراہیم موجود ہیں اللہ نے اسماعیل کو نبی بنا کر کے بھیج دیا ہے ابراہیم موجود ہیں اللہ نے اسحاق کو پیغمبر بنا کر کے بھیج دیا ہے ایک ایک وقت میں کئی کئی پیغمبر کئی کئی نبی اس دنیا میں تشریف لاتے تھے کوئی کسی خطے کا نبی ہوتا کوئی کسی علاقے کا نبی ہوتا کوئی کسی ایریے کا نبی ہوتا تھا کوئی کسی ملک کا نبی ہوتا تھا حد تو یہ ہے ایک ایک مرتبہ میں کئی کئی پیغمبر دنیا میں موجود رہتے تھے لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی جانب بلایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے سولی پر چلانے کا پھانسی دینے کا پلان بنایا ہے پروپیگنڈے کو رچا ہے اللہ نے عیسیٰ کو اپنی جانب بلا لیا ہے ان کی شبی کو عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقریباً پاٹ سو سے چھ سو سال کا پاٹ سو اکتر عزبی بیس اپریل کو آمینہ کا لال تشریف لایا ہے یہ پاٹ سو اکتر بہتر سال کا عرصہ بیٹ چکا تھا کوئی پیغمبر دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا تھا دنیا کے اندر تاریخی ہی تاریخی تھی دنیا کے اندر اندھکار ہی اندھکار تھا دنیا کے اندر ظلمت ہی ظلمت تھی دنیا کے اندھرہ ہی اندھرہ تھا اندھرہ تھا لوگ لات اور عزدہ کی عبادت کر رہے تھے لوگ منات کی پوجا کر رہے تھے لوگ چاند اور سورج کو خدا سمجھ بیٹھے تھے لوگوں نے ستاروں کو پوجھنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے پتھروں کے بتلہ تراش لیے تھے تراشنے کے بعد میں ان کی عبادت کر رہے تھے کوئی زمین کو پوجھ رہا تھا کوئی چاند کو خدا کہہ رہا تھا کوئی سورج کو خدا کہہ رہا تھا کوئی ستاروں کو معبود کہہ رہا تھا کوئی آگ کی پوجھا کر رہا تھا تو کوئی پانی کو اپنا معبود سمجھ بیٹھا تھا لوگوں کے اندر ایسا اندھیرہ تھا ایسا اندھکار تھا ایسی ظلمت دنیا کے اندر پھیل چکی تھی اگر لوگ سفر پر نکلا کرتے تھے آٹے اور ستو کے بت بنا لیا کرتے تھے اور بت بنانے کے بعد میں ان اپنے بتوں کو سفر میں اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے اور جب بھونک لگتی تھی کھانے کا نمبر آتا تھا ان جھونٹے خداوں کو کھا بھی جایا کرتے تھے لوگوں کے اندر ایسی تاریخی تھی ایسی ظلمت پھیل چکی تھی اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہوتا تھا تو کسی کی بیوی کا انتقال ہوا ہے تو وہ جو اس بیوی کے بچے ہوا کرتے تھے اس عورت کے بچے ہوا کرتے تھے ایک الگ ماحول نظر آیا کرتا تھا کسی کی اگر شوہر کا انتقال ہوتا تھا اس کی بیوی کو اس کے شوہر کی چھتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جایا کرتا تھا تو بیٹا اپنی ماں کا وارث بن جایا کرتا تھا اگر بیٹا چاہتا تھا اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا وہ بیٹا جو ماں کی گود میں سویا کرتا تھا وہی بیٹا اپنی ماں کو اپنے پہلوں میں سلایا کرتا تھا وہی بیٹا جس نے ماں کا دودھ پکر کے اپنا بچپن گزارا تھا وہی بیٹا اپنی ماں کی عزت کو تار تار کرتا ہوا نظر آتا تھا اگر بیٹا اپنی ماں سے نکانے ہی کرتا تھا پیسوں کے لالچ میں سکوں کے لالچ میں روپیے کے عفض میں اپنی ماں کو فروخت کر دیا کرتا تھا اللہ اکبر کبیرہ یہ حالات تھے یہی ملک ہندوستان اس ملک ہندوستان کی میں بات کرنا چاہتا ہوں جو لوگ آج بیکلی بچاؤں بیکلی پڑاؤں کا نعرہ دیا کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے ایک ستی پرتھا چلتی تھی آپ کبھی معلوم کرنا اس ستی پرتھا کے بارے میں اگر کبھی پڑھنا جانتے ہو لکھنا جانتے ہو وہ شوشل ایکاؤنٹس کو چلایا کرتے ہو یوز کیا کرتے ہو گوگل پر یہ بھی سرچ کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ ستی پرتھا کیا ہے ستی یہ ہندوستان کے اندر پرتھا تھی اگر کسی کے شوہر کا کسی کے پتی کا ہس بینٹ کا انتقال ہوتا تھا اس کی پیوی کو اس کی چتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا اگر کسی گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی اس پھول کے کھلنے سے پہلے اس کلی کے چٹکنے کے سے پہلے اس کلی کو اس پھول کو مسل دیا جاتا تھا جب بچیاں سسکیاں لے رہی تھی بیباؤں کی کوئی عزت نہیں تھی شوہر کا انتقال ہوا عزت کے نام پر بستی سے دور علاقے سے دور جنگل کے اندر ایک کالی کوٹھری کے اندر بند کر دیا جاتا تھا اسی کالی کوٹھری کے اندر اس بیچاری کو کھانے کے لیے دیا جاتا اسی کالی کوٹھری کے اندر اس بیچاری کو پینے کے لیے دیا جاتا اسی کالی کوٹھری کے اندر وہ بیچاری بیوہ اسی کوٹھری کے اندر پیشاب کرتی تھی اسی کوٹھری کے اندر بولو براز سے فارغ ہوا کرتی تھی پیشاب بھی پخانہ بھی اسی کالی کوٹھری کے اندر کیا کرتی تھی اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا زمانے میں میسیج دینے کی کوشش کی جاتی تھی پیغام پہنچانے کی کوشش کی جاتی تھی ارے یہ وہ منحوس عورت ہے جس نے اپنے شوہر کو ڈس لیا ہے یہ وہ ڈائن ہے جو اپنے شوہر کو ڈس چکی ہے اللہ کو اکبر کبیرہ ایسے عالم میں جب بیواؤں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا تھا بیواؤں کو بری نظروں سے دیکھا جا رہا تھا بیکیوں کی پیدائش پر شرمندگی محسوس کی جا رہی تھی بیکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اللہ کو اکبر کبیرہ اما ایسے عالم میں جب نصب محفوظ نہیں تھے ایک ایک عورت کے ساتھ پچاس سے ساٹھ ساٹھ سے ستر ستر سے اسی اسی مرد زناکاریاں کیا کرتے بدکاریاں کیا کرتے اپنی نفسانی خواہشات کو مکمل کیا کرتے تھے اس عورت کی عزت کو تار تار کیا کرتے اگر بچہ کھیر جایا کرتا رحم میں بچہ رک جایا کرتا وہ عورت ان تمام مردوں کو کتار میں کھڑا کرتی تھی کھڑا کرنے کے بعد وہ عورت جس کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا کرتی تھی پیت پر ہاتھ رکھ دیا کرتی تھی یا جس کی جانب اشارہ کر دیا کرتی تھی وہ بچہ اسی کی جانب منصوب ہو جایا کرتا تھا اللہ کو اکبر کبیرہ جب کمزوروں کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا اگر کسی ماں کے کمزور بچہ پیدا ہوتا تھا وہ ماں اپنے پچے کو سینے سے لگاتی چھاتی سے چمٹاتی چمٹانے کے بعد پہال کی چوٹی پر پہنچتی تھی پہنچنے کے بعد میں ماں بساتے خود اپنے بچے کو نیچے پھیک دیا کرتی تھی ماں اعلان کر رہی تھی اس دنیا کے اندر کمزوروں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے اس دنیا کے اندر ضعیفوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے لوگوں کو غلام بن جایا جاتا تھا گویا کہ غلام مکہ کے اندر پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے ان کو پریشان کیا جائے ان کو ستایا جائے ان کو ٹوچر کیا جائے ان پر ترہ ترہ کے عذاب مسلط کیے جائیں ترہ ترہ کی تکلیفوں کا سامنا کرتے تھے اللہ کو احبر قبیرہ ایسے عالم میں جب بچیوں نے رونا شروع کیا ہے بیواؤں کی آہیں حافظی غیبی کی بارگاہ میں پہنچی ہیں رب کی بارگاہ سے جا کر کے چکرائی ہیں اللہ رب العزت نے بارہ رفیع النور شریف کو بیس اپریل پانچ سو اکتر عیسوی کو ہمارے تمہارے پیغمبر کو ہمارے تمہارے مصطفی کو ہمارے تمہارے آقا کو ہمارے تمہارے نبی کو صرف امام الانبیاء یا مقتدہ یا پیشوہ نبیوں کا سردار بنا کے نہیں بھیجا تھا بلکہ میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَا اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صرف امام ہلیمہ نے کہا چاند سے بھی خوبصورت آمینہ کالال ہے آقا قریم تشریف لائے ہیں اور کیا مصطفیٰ چمکے ہیں کیا پیغمبر چمکے ہیں شیشے اجالوں میں چمکا ہمارا نبی دنیا کی تاریکی میں چمکا ہمارا نبی ملک شام میں چمکا ہمارا نبی عرب میں چھمکا ہمارا نبی عجم میں چھمکا ہمارا نبی انڈونیشیا میں چھمکا ہمارا نبی ملیشیا میں چھمکا ہمارا نبی ہندو پاک میں چھمکا ہمارا نبی مکہ میں چھمکا ہمارا نبی مدینے میں چھمکا ہمارا نبی بسرا و شام میں چھمکا ہمارا نبی دنیا کے خطے خطے چپے چپے پر چھمکا ہمارا نبی اور جیپر والو آلہ حضرت کی زبانی کہتے چلو سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا اندھے شیشوں میں چمکا یہ جو آلہ حضرت نے اندھا شیشہ پتا کس کو کہا ہے یہ جو تقریباً چھے سو سال کا عرصہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اور مصطفیٰ کے تشریف لانے سے پہلے کا جو عرصہ تھا اسی کو آلہ حضرت اندھا شیشہ کہتے ہیں جس اندھکار میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا آلہ حضرت نے اسی کو اندھا شیشہ کہا ہے اللہ اکبر کبیرہ کیسا مصطفیٰ چمکا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ رویع نور شریف کو کیسے تشریف لائے ہیں آپ دیکھتے ہیں سورج اپنے تلو ہونے سے پہلے سورج نکلنے سے پہلے ستارے چھپ جایا کرتے ہیں ستاروں کا چھپنا ستاروں کی روپوشی یہ دلیل ہے اس بات پر سورج نکلنے والا ہے اسی طریقے سے مصطفیٰ کے تشریف لانے سے پہلے حضرت آمینہ کا خود بیان ہے میرا بیٹا میرے شکم میں جیسے ہی آیا ہے شکم سے باہر آنے ہی والا تھا کہ مصطفیٰ کی آمد سے پہلے دنیا کے اندر مختلف ایسے واقعات رنما ہوئے ہیں پیش آئے ہیں کہ اب فرماتی ہیں حضرت آمینہ کہ عجیب معاملہ ہے وہ عرب کی پتھریلی زمین وہ عرب کا سنگلاہ جہاں پر زمین بنجر ہی بنجر ہو ہریالی کا نام نہ ہو مصطفیٰ جس سال تشریف لائے ہیں اس سال ہریالی ہی ہریالی ہے اللہ کے قسم عرب کی زمینوں میں ہریالی کا اگناہ ایسا تھا جیسے ہتھیلی میں سبزے کا اگناہ ہے لیکن مصطفیٰ کی آمد کی ورکت سے عرب کی زمین ہریالی ہی ہریالی ہے اور جس سال مصطفیٰ تشریف لائے ہیں اس سال پورے عرب میں بیٹے ہی بیٹے تشریف لائے ہیں جس کے بھی بچہ پیدا ہوا ہے وہ بیٹا ہی دنیا میں تشریف لائے ہیں اور مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ تھا جو نہر صدیوں سے رکوئی ہوئی تھی وہ یکا یک بہنے لگتی ہے جو نہر خوشک تھی وہ چلنے لگتی ہے اچانک سے اس میں پانی آ جاتا ہے اور جو نہر باہرہی تھی وہ اچانک سے بند ہو جایا کرتی ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی کی برکت تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ٹھیک جو ہے پچپن دن پہلے اصحابے فیل ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا ہے اپنے بارہا سنا ہوگا ایک عبرہا تھا اس نے مقام سنعا میں ایک گرجہ گھر بنایا تھا عیسائیوں کا عبادت خانہ بنایا گیا تھا بت قدہ تیار کیا گیا تھا کعبے کی چکر پر کعبے کی مخالفت پر کہ جس طریقے سے لوگ کعبے کے پہنچتے ہیں میں تمام لوگوں کو اپنے یہاں پر بلاؤں گا میں تمام لوگوں کو کعبے سے موڑ کر کے اپنے یہاں اس مقام کے اندر جو ہے جو مقام سنعا کے اندر گرجہ گھر بنایا گیا تھا جو بت قدہ تیار کیا گیا تھا ان تمام کا رخ اسم اپنے مقام کی عبادت خانے کی طرف موڑ دوں گا اللہ اللہ مکہ کے ایک شخص کو جب یہ بات پتا چلی ہے غصے سے اٹھا سنعا کے اندر پہنچا اور اس کے بت قدہ کے اندر پیشاب کیا ہے بولو براز کیا ہے اور اس کو نجاست سے آلودہ کر کے آ گیا ہے اب رہا کو پتا چلا ہے تیش میں آ گیا ہے غصے میں آیا ہے اپنے لشکر کو لیا ہے اور کعبے کو ڈھانے کے لیے مکہ آ گیا ہے اللہ اکبر قبیرہ جیسے ہی کعبے کو ڈھانے کے لیے مکہ آیا ہے اس نے اور اس کے لشکریوں نے مکہ والوں کے جو اونٹ تھے جو بکریاں تھی ان کو گرفتار کر لیا ہے وہ گرفتار کرنے کے بعد اپنے ساتھ لے گئے ہیں ان پر قبضہ کر لیا گیا ہے ان میں دو سو اور ایک روایت کے مطابق چار سو اونٹ اور کچھ بکریاں آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلیب کی بھی تھی حضرت عبد المطلیب کو پتا چلا ہے معلوم ہوا ہے اب رہا کے پاس گئے ہیں اب رہا نے آنپ کا چہرہ دیکھا ہے آپ کو آتے ہوئے دیکھا ہے روب تاری ہوا ہے کہ کون ہے یہ حسین و جمیل آدمی کون ہے یہ وجیح و شکیل آدمی اس کا تو روب ہی الگ ہے اس کا تو دب دبا ہی الگ ہے اور آ جا کر کے اس نے آپ کا استقبال کیا ہے استقبال کرنے کے بعد آپ سے آنے کا سبب دریافت کیا ہے معلوم کیا ہے حضرت عبد المطلیب فرماتے ہیں آپ ہماری کچھ بکریوں کو اور اونٹوں کو قید کر کے لائے ہیں ان کو چھڑانے کے لئے آیا ہوں وہ اب رہا کہتا ہے ارے آپ عجیب آدمی ہیں میں تو آپ کے عبادت خانے کو میں تو آپ کے کعبے کو جس کعبے کے آپ متولی ہو جس کعبے کی چابی آپ کے خاندان سے چلی آ رہی ہے آپ ہی کے پاس موجود ہے جس کعبے کے آپ سجادہ نشین ہو میں اس کو ڈھانے کے لئے آیا ہوں اور تم مجھ سے اپنی اونٹ اور بکریوں کا سوال کر رہے ہو حضرت عبد المطلیب فرماتے ہیں میں بکریوں کا اور اونٹ کا مالک ہوں مجھے اپنے مالک کی فکر ہے اور جو کعبے کا مالک ہے اسے اپنی گھر کی فکر ہوگی ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے فکر کرتا ہے اس نے اتنا سنا بکریوں کو اور اونٹوں کو حضرت عبد المطلیب کے حوالے کیا ہے حضرت عبد المطلیب باپس تشریف مکہ میں لائے ہیں مکہ والوں کو چمع کیا ہے اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کا عذاب اترنے والا ہے نازل ہونے والا ہے تم بستیوں کو کھالی کر کے مکہ کے پہاڑوں میں چلے جاؤ وہاں پر بھی جا کر کے تم پنہ گزی ہو جاؤ چھپ جاؤ اور حضرت عبد المطلیب کعبے کے اندر گئے ہیں تو پکڑ کے رب کی بارگاہ میں ندا لگائی ہے گرگلانا شروع کیا ہے مولا تو سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے تو اپنے گھر کی خود حفاظت فرما حضرت عبد المطلیب نے بھی دعا کی ہے دور پہالی پر چلے گئے ہیں وہی سے پنہ گزی ہونے کے بعد میں خفیہ طور پر اب آپ مشاہدہ کر رہے ہیں جیسے ہی اب رہا اور اس کا لشکر ہاتھ پر سوار ہونے کے بعد میں کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہے اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے اللہ کا قہر اترا ہے اللہ کے قرآن کا تیسوہ پارہ بولتا ہے سورہ فیل بڑی مشہور سورہ مبارکہ ہے جس کو علم طرح سے عام زبانوں میں بولا جاتا ہے سورہ علم طرح آپ نے بارہا سنا ہوگا اللہ فرماتا ہے علم طرح کیف فعل رب کا بھی اصحاب الفیل کیا تُو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا علم طرح کیف فعل رب کا بھی اصحاب الفیل اللہ رب العزت نے یہ پوری صورت مبارکہ نازل فرمائی ہے اور آسمان سے ترمیہم بحجارتیم من سچیل پتھروں کی بارش فرمائی ہے اور کیسے پتھر تھے کیسی کنکریاں تھی وہ کہ جس ہاتھی پر اور ہاتھی کے سوار پر پڑتی تھی دماغ کو پار کرتے ہوئے ہاتھی کے پیگ سے نیچے نکل جایا کرتی تھی وہی پر ہاتھی بھی ہر ہاتھی پر سوار ہونے والا بھی حلاق و پرباد ہو جایا کرتا تھا اللہ خود فرماتا ہے تم نے نہیں دیکھا ہم نے ان کو کھائی کھیتی کی طرح جس طریقے سے مرغی کے پروں کو اتار دیا جائے کیسا عجیب لگتا ہے مرغہ مرغی اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو کھائی کھیتی کی طرح کر دیا یہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے یہ کس کی برکت تھی یہ مصطفیٰ کی آمد کی برکت تھی اللہ اللہ آقا کریم کے والد کے بالے میں بس چند باتیں آپ سنتے چلیں یہ حضرت عبداللہ ہیں مصطفیٰ کے والد کتنی حسی جمیل ہیں کتنے وجیح و شکیل ہیں جب جوان ہوئے ہیں حضرت عبد المطلب کے پاس بڑے بڑے عمرہ کے بڑے بڑے وزارہ کے رشتے آئے تھے کاش کعبے کے متولی کے بیکے کا عقد ہماری بیکی سے ہو جائے کعبے کے سجادہ نشین کا بیٹا ہماری بیکی کو قبول فرمالے عبد المطلب کے یہاں پر بڑے بڑے رشتے آتے رہے لوگوں اپنی بیکیوں کا رشتہ پیسہ دیکھ کر مت کیا کرو مالو دولت دیکھ کر اپنی بیکیوں کا رشتہ مت بھیڑا کرو دیندار دیکھا کرو دیندار اللہ اللہ حضرت عبداللہ کے لئے بڑے بڑے اچھے رشتے آ رہے ہیں حضرت عبداللہ ایک دن جنگل میں شکار کرنے کے لئے نکلے ہیں ادھر یہودیوں نے آپ کو پہچان لیا تھا ہو نہ ہو یہی آخری نبی کے والد ہیں آپ کی علامات سے آپ کی نشانیوں سے پہچان لیا تھا پلان بنایا خفیت تدویر رکالی میٹنگ کی آج اچھا موقع ہے عبداللہ جنگل میں اکیلے ہیں موقع غنیمت جان لو اور آنے والے نبی کے والد کو قتل کر دو اللہ کو اکبر قبیرہ جب یہ قتل ہو جائیں گے پیغمبر بھی آخر دنیا میں تشریف نہیں لائے گا لیکن لاکھ بندہ سوچے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے پلان منایا میٹنگ منائی اور بنانے کے بعد میں اسی گھڑ سوار تھے مختلف روایتیں آئیں ہیں مل کر تلواروں سے تیروں سے حضرت عبداللہ پر حملہ کر دی چاہا اللہ کی قدرت دیکھئے اللہ کا کرشمہ دیکھئے اللہ نے فرشتوں کی فوج اتار دی ہے اللہ کے پیارے فرشتیں نازل ہوئے ہیں اور ان تمام کو تباہ و برباد کر دیا ہے حضرت وحب بن عبد مناف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کے والد یعنی حضرت آمینہ کے والد ایک جگہ سے چھپ کر کے اس پورے واقعے کو ملاحظہ کر رہے تھے آپ نے دیکھا ارے ان لوگوں کو جو نازل ہوئے ہیں میں تو پہلے کبھی اس مقہ میں نہیں دیکھا ہے ہو نہ ہو یہ کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہے ہو نہ ہو کو یہ بڑے مرتبے والا ہے حضرت عبداللہ کا پتہ لگایا ہے مختلف روایتیں آپ کے عقد کے بارے میں آئی ہیں لوگوں نے کچھ نہیں بیان کیا ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کے ذریعے کچھ علماء نے کچھ موردخین نے یہ بیان کیا ہے یہ روایت کی ہے آپ نے پیغام اپنی بیٹی کے عقد کا بھیجا تھا اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ حضرت وحب بن عبد مناف خود چل کر کہ حضرت عبد المطلیب کے یہاں پر پہنچے تھے لمبا سفر تیہ کر کہ حضرت وحب بن عبد مناف اپنی بے کی آمینہ کا رشتہ لے کر کے نکلے تھے پتہ کیا ہے سفر کی طویل مسافت ہے سفر کے آپ دیکھتے ہیں السفروں کا سفر سفر تو سفر ہوتا ہے اور وہ پہلے کا سفر ہے اللہ اللہ وہاں کی پتھریلی زمین ہے پیدل اس وقت سفر ہوا کرتا تھا پہنچے تھے پتہ لگا کر لیکن گھر پر عبد المطلیب کا پتہ نہیں پایا ہے لوگوں نے دیکھا ہے پرا گندہ لیواز ہے جو ہیں معاملات ہیں اور یہ قابے کے سجادہ نشین کو معلوم کر رہا ہے یہ قابے کے متولی کے بارے میں پتہ لگا رہا ہے یہ کون ہیں عجیب اجنبی معلوم ہوتا ہے لباس بھی اچھا نہیں ہے پنتن پر لباس بھی مائلہ کچیلا ہے گندہ ہے دھول سے چہرہ اٹا ہوا ہے اور قابے کے متولی کا پتہ معلوم کر رہا ہے لوگوں نے بنا آتایا ہے وہ حرم شریف میں قابے میں موجود ہوں گے حضرت عبد المتلیب کو بلایا گیا ہے اپنی بیٹی کا پیغام اپنی بیٹی کا رشتہ عبد المتلیب کی بارگاہ میں عبد المتلیب کے شہزاد حضرت عبداللہ کیلئے پیش کیا ہے حضرت عبد المتلیب نے یہ زمانے کو پیغام دے دیا ہے لوگوں عبد المتلیب کسی کی مال دے کر کسی کی دولت دے کر منصب و مرتبہ دے کر رشتے کو اپنے بیٹے کے لیے قبول نہیں کر رہا ہے بلکہ جیسے میرا بیٹا عبداللہ نیک و پارسہ ہے اچھی تربیت والا ہے اچھے اخلاق والا ہے اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہی بیٹی ایک غریب گھر کی بیٹی کا انتخاب فرما رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا ہے ابھی چند ہی نکاح کو ہوئے گزرے تھے حضرت آمینہ کے شکم میں مصطفیٰ وہ نور نبی وہ مصطفیٰ کا نور جس کے لالچ میں وہاں بن عبد مناف نے اپنی بیٹی آمینہ کا عبداللہ سے نکاح کیا تھا وہ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر حضرت آمینہ کے رحم شکم میں آ گیا ہے سبحان اللہ ادھر حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے اب مصطفیٰ تشریف لائے ہیں اب آقا قریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لائے ہیں مصطفیٰ کی آمد کی برکت کیا قد ہے حضرت حلیمہ سادیہ کا بھی آپ نے بارہا بیان سنا ہوگا میں بہت جو ہے گیپلی نہیں جانا چاہتا ہوں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن مختصر طریقے سے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں ابھی آقا قریم بچپن ہی کے عالم میں ہیں اللہ اللہ ایام تفولیت ہی کے اندر اپنی بچپنے کو زندگی کو گزار رہے ہیں کہ حضرت حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ دوسری عورتوں کے ساتھ میں مکہ کو آئی ہیں بچہ لینے کے لیے پہلے عرب کا یہ دستور تھا جس کے یہاں پر بچے پیدا ہوا کرتے تھے دائیاں ان کو دودھ پلانے پر مقرر ہوا کرتی تھی وہ دائیاں دودھ پلاتی تھی اور دودھ پلانے کا زمانہ جب مکمل ہو جاتا تھا کچھ روپیا کچھ پیسہ ان دائیوں کو مل جاتا تھا جس سے وہ اپنی زندگی کو بسر کیا کرتی تھی مکہ کے اندر دائیاں آئی ہیں سب نے امیروں کے بچوں کو لے لیا ہے سب نے جو ہے پیسے والوں کے بچوں کو لے لیا ہے مصطفیٰ کریم کے یہاں پر جو بھی ادائی تشریف لے جاتی حضرت آمنہ سے ملاقات کرتی پتا چلتا اس بچے کے والد کا انتقال ہو چکا ہے یہ آمینہ کا عبداللہ کا درر یتیم ہے یہ یتیم ہو چکا ہے تو سوچتی تھی جب یتیم ہو چکا ہے اب کہاں سے اتنا روپیہ پیسہ مل جائے گا سب دائیاں چھوڑ کر جا رہی تھی اللہ کی قسم ان دائیوں نے نہیں چھوڑا تھا بلکہ قسمت تو حلیمہ کی جاگ رہی تھی اوجے فریعہ پر ستارہ تو حلیمہ کا جگمگا رہا تھا حضرت حلیمہ ادھر جو ہے کہ آپ کے دودھ بستان سے زیادہ نہیں اترتا تھا آپ کے بچے کا بھی بھلا پورا نہیں ہو پاتا تھا تو آپ کو دیکھ کر سب نے بچہ دینے کے لیے انکار کر دیا تھا کہ اس سے تو اپنے بچے کے لیے دودھ نہیں اترتا ہے تو ہمارے بیٹے کی کخاک پرورش کرے گی آخری وقت میں جاتے ہوئے حضرت حلیمہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کھالی جا کر بھی کیا کریں گے ایک قریش خاندان میں ایک بچہ ہے بنو حاشم کے اندر اس بچے کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور دائیوں نے بھی چھوڑ دیا ہے چلو ان کو لے کر کے چلا کرتے ہیں حضرت حلیمہ نے حضور کو لیا ہے جس اونٹنی پہ سوار ہو کر کے آئی تھی وہ اونٹنی بھی لاغر تھی وہ اونٹنی بھی کمزور تھی کئی مرتبہ رستے میں اللہ اللہ آرام کر کر کے اونٹنی مکہ پہنچی تھی اب مصطفیٰ کے آمد کی برکت تو ملاحظہ کیجئے مصطفیٰ کریم جیسے حلیمہ کے پاس آئے ہیں اللہ اللہ وہ حلیمہ جن کے پستان سے خود دودھ نہیں اترا کرتا تھا دودھ اترنے لگا ہے اللہ کے قسم وہ حلیمہ جن کی اونٹنی کمزور تھی چل نہیں سکتی تھی سب سے آگے آگے دوڑ رہی ہیں ساتھ والی عورتیں کہہ رہی ہیں کیا معاملہ حلیمہ کیا اونٹنی کو چینج کر دیا ہے کیا اونٹنی کو تبدیل کر دیا ہے کیا معاملہ ہے حلیمہ کہتی ہیں اونٹنی بھی وہی ہے سوار بھی وہی ہے مجھے تو جس بچے کو لے کر کے آئی ہوں اس کی برکت لگا رہی ہے اللہ اللہ اب آپ اپنے گھر پر آئی ہیں مصطفیٰ کی آمد سے پہلے حلیمہ بیان کرتی ہیں کہت تھا لوگوں کی بکریوں نے بھی دودھ دینا بند کر دیا تھا سبزے کا نام و نشان نہیں تھا مصطفیٰ تشریف کے علائے تھے سبزہ اگنے لگا ہے مصطفیٰ تشریف کے علائے ہیں لوگوں کی بکریوں نے لوگوں کی جانوروں نے دودھ دینا شروع کر دیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اب حضرت حلیمہ کے شوہر اور ایک حضرت حلیمہ سادیہ کا بیٹا روز بکری چرانے جایا کرتے تھے ایک دن مصطفیٰ جب خود تھوڑے بڑے ہوئے ہیں آقا قریم نے خود حلیمہ سے کہا ہے امی جان ہمارے بھائی یہ کہا جاتے ہیں اپنے والد محترم کے ساتھ بیٹا یہ بکریوں چرانے جایا کرتے ہیں کہ نہیں آج تو ہم بھی چاہیں گے ان کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ مصطفیٰ پہنچے ہیں بکریوں چرانے کے لیے اس پیغمبر نے پہلے ہی دن سے یہ پیغام دے دیا ہے اللہ کی قسم اپنا پیغام زمانے کو دیتا رہا ہے ہر وقت میں ہر دور میں ہر لمحے میں ہر منٹ میں ہر گھنٹے میں ہر سیکنڈ میں اور اس وقت بھی پیغام دے رہا ہے کہ بکریوں چرانا یہ انبیاء کا طریقہ ہے اس لئے بچپن سے ہی ہم اس طریقے پر عمل کریں گے اللہ اللہ مصطفیٰ بکریوں چرانے پہنچے ہیں تین شخص آئے ہیں جنگل کے اندر سفید لباس پہنے ہوئے سفید چہرے والے حضرت حلیمہ سادیہ کے بیٹے کا آپ کے رضائی بھائی کا قول ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے اس سے پہلے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا وہ تو دنیا کے معلوم ہی نہ ہوتے تھے انہوں نے ہمارے رضائی بھائی محمد کو پکڑا پکڑنے کے بعد ان کے سینے کو چاک کیا ہے وہ چاک کرتے کے بعد کچھ سینے سے نکالا ہے وہ گھبرائے ہوئے دھوڑے دھوڑے گھر آئے ہیں امی جان معاملہ خراب ہو گیا ہے امی جان بہت حالات بگڑ گئے ہیں بیٹا کیا معاملہ ہے بیٹا کیا معاملہ ہے امی جان ہمارے بھائی محمد کو تین آدمیوں نے پکڑ لیا ہے پکڑنے کے بعد میں پیٹ کو چاک کیا گیا ہے پاچاک کرنے کے بعد ان کے شکم سے کچھ نکالا گیا ہے اور اس کی جگہ کسی دوسری چیز کو رکھا گیا ہے حضرت حلیمہ سادیہ دولی دولی آئی ہیں کیا ملاحظہ کیا ہے مصطفیٰ کریم بیٹھے ہوئے ہیں چہرے پر کچھ خوف و حیراز کے بادل دکھ تو رہے ہیں معلوم تو ہو رہا ہے مصطفیٰ کریم پر خوف تاری تو ہے آپ سے ملاحظہ کیا آپ فرماتے ہیں تین لوگ آئے ہیں آنے کے بعد میرے شکم کو چاک کیا ہے چاک کرنے کے بعد میرے سینے کا چاک کرنے کے بعد کچھ نکالا ہے کچھ داخل کیا ہے لیکن مجھ کو کوئی تخلیف نہیں ہوئی ہے مجھ کو درد نہیں ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ کیا تھا یہ شک صدر تھا مصطفیٰ کا سینہ اس لیے چاک کیا گیا تھا کہ آپ کے سینے کے اندر جو بچپن میں بچوں کے دل میں خیالات وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان وسوسوں کو نکال کر نور داخل کر دیا جائے سبحان اللہ علمہ عبد الحق محدث دہل بھی بیان فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کا سینہ چار مرتبہ چاک کیا گیا ہے پہلی مرتبہ بچپن کے عالم میں دوسری مرتبہ جوانی کے عالم میں تاکہ جوانی کے خطرات سے کیونکہ جوانی دھیوانی ہوا کرتی ہے تاکہ جوانی کے خطرات سے بچایا جائے اور تیسری مرتبہ غار حیرہ کے اندر جب آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی اس وحی کے نزول سے پہلے مصطفیٰ کا شک صدر کیا گیا سینہ چاک کیا گیا تاکہ آپ وحی کی قوت کو وحی کی پاور کو برداشت کر سکے اور چوتھی مرتبہ جب مصطفیٰ میراج کو تشریف لے گئے تھے تاکہ مصطفیٰ کا سینہ چاک کیا گیا تھا تاکہ اللہ کا خطبہ اللہ کا کلام آپ برداشت کر سکے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے کلام کیا تھا اللہ سے باتیں کی تھی وَخَرَّا موسیٰ سعیقہ اللہ کے کلام کی موسیٰ تاب نہیں لا سکے تھے موسیٰ جس تور پہاڑ پر تھے وہ بھی جل کے خاک ہو گیا تھا اور موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے تھے اس لئے آپ کا یہ چار مرتبہ سینہ مصطفیٰ کریم کا شک ہوا ہے چاک ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ بہرحال بات کیا چل رہی تھی پہلی مرتبہ شک صدر ہوا حضرت حلیمہ گھورائیں وہ گھورا کے دولی دولی آمینہ کے پاس آئی ہیں آمینہ آپ اپنے بچے کو رکھ لو میں تو بہت ڈر رہی ہوں حضرت آمینہ فرماتی ہیں حلیمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرا بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے یہ میرا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے آپ فرماتی ہیں جس دن سے تشریف لیا میرے گھر پر برکت ہی برکت ہے حلیمہ کہتی ہیں میں تو خود ان کی برکتوں کو لوٹ رہی ہوں میں کیا ملاحظہ کرتی ہوں دونوں کا بیان ہے کہ مصطفیٰ جب پالنے میں لیکتے تھے انگلی کا جیدھر اشارہ ہوتا تھا چاند ادھر جھک جایا کرتا تھا اللہ کو اکبر قبیرہ یہ آقا کریم کا اموجزہ ہے کیسا مصطفیٰ کا پیارا موجزہ ہے اور دونوں کا بیان ہے دونوں بیان فرماتی ہیں جب پالنے میں لیکتے ہوا ہوتے تھے تو ان کے پالنے کو جھلانے کے لیے فرشتے تشریف لایا کرتے تھے اگر شرمگاہ سے کپنا ہج جایا کرتا تھا تو مصطفیٰ بچپنی کے عالم میں رونا شروع کر دے تھے جب تک کہ شرمگاہ کو آپ کے جسم کو ڈھک نہیں دیا جاتا تھا تب تک خاموش نہیں ہوا کرتے تھے اللہ اکبر قبیرہ یہ مصطفیٰ ہیں یہ آقا ہیں یہ پیغمبر ہیں اللہ اکبر قبیرہ اور جب آپ نے بولنا شروع کیا ہے تقلم کیا ہے آپ کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ اللہ اکبر اللہ اکبر نکلا ہے یہ آقا کریم ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری یہ صیرت مبارکہ ہے آؤ بہت مختصر طریقے میں اور میں آپ کو آگے لے جاتا چلوں اور آگے میں آپ کو بڑھاتا چلوں اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ہو گئی ہے بارہ سال کی کتنے کی ہمارا پیغمبر باروے سال کو پہنچا ہے ادھر آمنہ کا سات سال ہی کی عمرتی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اپنے ننیحال جا رہے تھے راستے میں مقام ابوہ ابوہ نامی بادی میں حضرت آمنہ کی طبیت خراب ہوئی تھی ادھر باندی حضرت ام ایمن بھی ساتھ تھی اسی طبیت میں آپ کا انتقال ہو گیا مقام ابوہ پر آپ ہی نے اسی وادی میں اپنی ماں کی تدفین کی ہے تجہیز اور تکفین عمل میں وجود میں آئی ہے اور اس کے آنے کے بعد اب آپ اپنے چچا دادا کی پہلے آپ خدمت میں پہنچے ہیں پرورش پائی ہے دادا کی عبد المطلب کے جب دادا کا بھی انتقال ہوا تو ابو طالب کے پاس پہنچے تھے اور اس وقت سے لے کر تقریبا پچاس سال کی عمر تاک جناب ابو طالب کے پاس آب رہتے آلہ حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر ابو طالب کا جناب ابو طالب کا ایمان ثابت ہو جاتا تو ان کا مرتبہ آپ کے چچا سیدو شہدہ امیر حمزہ اور حضرت عباس سے بھی بلند و بالا ہوتا لیکن ان کا ایمان ثابت نہیں ہو سکا ہے اللہ اکبر کبیرہ جب بارہ سال کے عمر ہوئی ہے تمہارا پیغمبر پہلی مرتبہ ملک شام کو تجارت کے لیے نکلا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو یہ تجارت کرنا یہ کاروبار کرنا ہمارے پیغمبر کی سنت ہے ہمارے پیغمبر نے ہم کو پیغام دے دیا ہے تجارت کرا کرو اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے لیکن تجارت جائز طریقے سے ہونی چاہتے ہیں تجارت یہ نہیں ہے کہ رہے یار تم تو بڑے اپنے آدمی ہو چار سو ننجانوے کا خریدہ ہے پانچ سو روپیے دے دو بس آٹے میں نمک ملا کے کہ خوا رہا ہوں کچھ نہیں آپ سے کما رہا ہوں میرے بھائی جھونٹ بول کے اپنے رزقوں کو برباد مت کر روزی کو خراب مت کر بلکہ مصطفیٰ کی سیرت سے سیکھ تجارت کس طریقے سے کی جاتی ہے جناب ابو طالب کا بیان ہے ملک شام پہنچے تھے وہاں پر ایک راہب سے ایک پادری سے عیسائیوں کے امام سے جب ملاقات ہوئی ہے یہ آخری پیغمبر ہے آپ کے علامات سے آپ کے نشانیوں سے جب اس نے پہچان لیا ہے وہ پادری کہتا ہے ابو طالب آگے جانے کی قطعا ضرورت نہیں ہے یہودین کے جان کے دشمن ہیں ان کو قتل کر لائیں گے یہ آخری پیغمبر ہے یہ آخری نبی ہے میں نے دیکھا ہے جب یہ راستے میں آ رہے تھے تو شجر و حجر ان کو سجدہ کر رہے تھے بدلیاں ان کا سایا کر کے چل رہی تھی اس لیے میں نے آخری نبی کی جو تمام نشانیاں اپنی کتب میں پڑی ہیں انجیل کے اندر میں نے ملاحظہ کی ہیں ان تمام نشانیوں کو میں اس کے اندر پاتا ہوں اس لیے تم اپنا سمانے تجارت یہیں فروخت کر دو حضرت جناب ابو طالب نے اپنا سمانے تجارت فروخت کیا ہے اور واپس مکہ تشریف لے آئے ہیں تین سفر مصطفیٰ کریم نے فرمائے تھے دوسرا سفر ہوا ہے اللہ اللہ دوسرا سفر ہوا ہے تیسرا سفر ہوا ہے اور ایک سفر تو بڑا ہی عجیب ہوا ہے جب پچیس سال کی آپ کی عمر شریف کتے سال کی پچیس سال میں آپ لگے ہیں آپ کی عمر شریف ہوئی ہے ادھر جنا حضرت خدیجت القبران ام المؤمنین نے آقا کریم کی عفت کا آقا کریم کی پارسائی کا آقا کریم کی صداقت کا آقا کریم کی سچائی کا آقا کریم کی امانت کا چرچہ سن رکھا تھا مکہ کے اندر قریش کے احالات میں ایک ایسا بھی نوجوان ہے بنو حاشم کے خاندان میں ایک ایسا بھی نوجوان ہے جو اس سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے اس سے بڑا کوئی امین نہیں ہے اس سے بڑا کوئی دیانت دار نہیں ہے کہ اغیار بھی ان کے پاس اپنی امانتوں کو رکھتے ہیں امانتوں کو رکھنے کے بعد ان پر یقین رکھتے ہیں اللہ اکبر قبیرہ جب آپ سے چرچہ سن لیا تھا تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو حضور کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کو جتنا اپنے دوسرے تجارتیوں کو دیتی ہوں اس کا ڈبل دوں گی آپ میرا سمان تجارت لے کر کے جائیے آپ بسرہ پہنچے ہیں مقام بسرہ میں پہنچنے کے بعد میسرہ آپ کے ساتھ گیا ہے آپ پہنچے ہیں وہاں پر نستورہ راہب ایک پادری سے ملاقات ہوئی ہے عیسائی کے جو ہے ماننے والوں سے ملاقات ہوئی ہے اس نستورہ راہب سے جب ملاقات ہوئی عبادت گزار سے اس سے ملاقات ہوئی جس درخت کے نیچے آپ ٹھہرے تھے اس نے دیکھا ہے اور آکر کے مائسرہ سے کہا مائسرہ یہ کون ہے یہ تم میں مجھے ایسا لگتا ہے کوئی زون نصب بڑے منصب والا ہے کوئی اشرف اور اعلیٰ خاندان سے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے میں نے اپنی کتابوں میں پڑا ہے کہ جو آخری اسی پیل کے نیچے احرام کرے گا اس لیے اے نستو اے مائسرہ میں اس وات کی گواہی دیتا ہوں اگر میں ان کی اعلان نبوت کے زمانے میں موجود رہا تو میں ان کی اعلان نبوت کا اقرار کروں گا اور ان پر ایمان لے ہوں گا اللہ اکبر کبیرہ اب آقا پہنچے ہیں مقام بسرہ میں بہت جلدی سب سے پہلے آپ کا سمانے تجارت بگ گیا ہے بہت زیادہ منافع آپ کو ملا ہے اور جب واپس پہنچے ہیں کافلہ پہنچنے ہی والا تھا مکہ میں کہ جناب حضرت خطیجت القبرہ اپنے مکان کے بالے خانے سے کافلے کیوں آتے ہوئے دیکھ رہی ہیں کیا دیکھ رہی ہیں کہ اس بادل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے جان پر ور پر سایا کر کے چل رہا ہے شجر و حجر آپ کو سجدہ کر رہے ہیں سلام پیش کر رہے ہیں میسرہ آیا ہے آنے کے بعد میں اپنے غلام میسرہ سے کہا اچھا میسرہ تم سفر میں ساتھ گئے یہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے اب میسرہ نے تعریف بیان کرنا شروع کی ہے آپ کے قصیدے پڑھنا شروع کی ہیں ختیجہ کہتی ہے میسرہ کوئی کمی بتاؤ کوئی کمی اللہ پھر میسرہ کہتا ہے ارے میں نے تو دیکھا تھا ان کو تو پیڑ بھی سجدہ کر رہے تھے میں نے دیکھا تھا جب ہم تجارت کا مال فروخت کرنے پہنچے تھے سب سے پہلے ان کا مال بکا تھا ایک راہب آیا تھا نستورہ نامی اس نے بھی آپ کے بارے میں بڑی تعریف کی ہے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ ختیجہ کہتی ہے نہیں میسرہ کوئی کمی بتاؤ کمی میسرہ کہتے ہیں میں کیسے بتاؤں جب کوئی کمی میں نے دیکھی ہی نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ اب حضرت ختیجہ تلقبرا نے اپنا نکاح کا پیغام مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بھیج دیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی پچیس سال ختیجہ تلقبرا کی عمر شریف کتنی چالیس سال اور حضرت ختیجہ تلقبرا ایک بار کی نہیں دو دو بار کی بیوہ تھی ایک بار کی بیوہ نہیں تھی دو دو بار کی بیوہ تھی حضرت ختیجہ تلقبرا ام المومنین ایسے عالم نے آقا کریم نے دو بار کی بیوہ کو اپد میں اپنے اقد میں لاکر ختیجہ تلقبرا سے نکاح فرما کر زمانے والوں کو پیغام دے دیا اے زمانے والوں عورات خکرانے کی چیز نہیں بیوہ منحوس نہیں ہوتی ہے اے لوگوں جس کے شوہر کا اگر انتقال ہو بھی جائے اس کو ڈائن نہ سمجھا جائے ہماری بو خواتین جو اپنے گھروں میں رہ کر کے اس پروگرام کو سمات کر رہی ہیں میری بہنوں میری بیٹیوں تم کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو آج کچھ لوگ تم کو اسلام سے پھیر نہ چاہتے ہیں اسلام کی جھوٹی جھوٹی باتیں اسلام کے خلاف باتیں بیان کرنے کے بعد اسلام پر الزام لگانے کے بعد کہ اسلام اور اسلام کا پیغمبر عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے اسلام عورتوں کے ساتھ عدل کی باتیں نہیں کرتا ہے میری بہنوں میری بیٹیوں سنو سنو میری ماں سنو سنو ختیجت القبرہ دو بار کی بیوہ تھی دو بار کی بیوہ اس زمانے میں میری بہنوں میری ماؤ جس وقت بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا اس کے چہرے پر کالک پوتنے کے بعد چہرے کو سیاہ کالا کرنے کے بعد گدھے پر بکھانے کے بعد زمانے میں گھومایا جاتا تھا میسج دیا جاتا تھا یہ دائن ہے دائن یہ اپنے شوہر کو دس چکی ہے یہ منحوس ہے منحوس اس کی وجہ سے اس کا شوہر انتقال کر چکا ہے یہی ہندوستان شوہر کے پتی کے ہس بینج کے انتقال کے بعد سبتی جیسی پرتھا کے نام پر جو چھتا کے ساتھ میں زندہ چلا دیا کرتا تھا میری ماء میرے پیغمبر نے میرے مصطفیٰ نے میرے آقا نے اس زمانے میں ایک بیوہ سے ایک بار کی نہیں دو دو بار کی بیوہ سے عقد کر کے نکاح کر کے زمانے کو پیغام دے دیا کہ عورت تھکرانے کی چیز نہیں ہے بلکہ عورت زندگی کا چین ہے زندگی کا سکون ہے عورت قدم کی جوتی کی نوک پر رکھنے کی چیز نہیں اللہ نے اس کو بائیں پسلی سے سینے کے پسلی سے پیدا کیا ہے اور جو بائیں پسلی ہوتی ہے وہ دل کے قریب ہوا کرتی ہے اس لئے عورت دل سے لگانے کی دل میں بسانے کی چیز ہے پیغام دیا ہے ہمارے پیغمبر نے آج اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں ظالم اسلام نے یہ کیا ہے اسلام عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا میرے بھائی سنو میری بیٹیوں تم بھی سنو میری شہزادیوں اسلام کی سنو جو آج لاکھ ہاں بیٹی کمی آپ کی بھی ہے آپ نے کبھی اپنی بیٹی پر توجہ نہیں دی کہ بیٹی کیا کر رہی ہے کوچنگ کے نام پر اسکول کے نام پر اپنی بیٹی کو کھلی چھوٹ دینے والوں یہ تم کو نہیں معلوم بیٹی جا رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے آج کیسی کیسی سازشیں ہماری اسلام کی شہزادیوں کو بہکانے کے لیے ان سے اسلام کی دولت چھیننے کے لیے کفار و مشرقین کی جانب سے رچی جا رہی ہیں سینے پر ہاتھ رکھ سنو سینے پر دل کو تھام کر سنو آج لاکھ بیٹیاں اسلام سے پھر کر مرتد ہو چکی ہیں لاکھ اسلام کیا دیتا ہے تم کو اس پیغمبر نے اس دور میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی اس بیٹی کو اس پھول کو کھلنے سے پہلے اس قلی کے چٹکنے سے پہلے جب قلی کو مسل دیا جاتا تھا میرے پیغمبر نے صحابہ کے بھرے مجمع میں فرمایا ہے جس کو اللہ نے تین بیٹی آتا کیوں ترمیدی شریف کی جلد ثانی کی حدیث پاک ترمیدی شریف حدیث میں تیسرے نمبر کی کتاب ہے پہلے نمبر پر بخاری شریف دوسرے نمبر پر مسلم شریف قرآن کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے پھر مسلم شریف پہلے نمبر پر قرآن کے بعد بخاری شریف دوسرے نمبر پر مسلم اور تیسرے نمبر پر کسی کتاب کا نام آتا ہے تو ترمیدی شریف کا نام آتا ہے اسی کی جلد ثانی کے اندر مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے آقا نے اپنے صحابہ کے بھرے مجمع میں ارشاد فرمایا ہے اگر اللہ نے کسی کو تین بیقیاں عطا کی ہو بیقیوں کی پیدائش کو منہو سمجھنے والو بیقیوں کی پیدائش پر نفرت کرنے والو بیقیوں کی پیدائش پر چہرے کو بنانے والو بیقیوں کی پیدائش پر صدمے ملچانے والو ارے پیغمبر فرماتا ہے میرا مصطفیٰ فرماتا ہے جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر پر بیقی کو بھیج دیا کرتا ہے اس کے گھر پر بیقی اللہ کی رحمت ہوتی ہے رحمت بیقی منحوس نہیں ہوا کرتی ہے میرے آقا نے صحابہ کے بھرے مجمع میں رشاد فرمایا ہے کہ جس کو اللہ نے کیا جس کو اللہ نے تین بیٹی آتا کی ہوں وہ اپنی تین وں بیٹی وں کی پروریش کرے میری بیٹی دیکھو اسلام کی شہزادی مت آؤ کسی کے بہکاوے میں یہ پلاننگ یں کی جا رہی ہیں اور تم دیکھ کتنے ہی ہو آپ نے بارہ نیوز کے ذریعے دیکھا ہوگا اخبارات میں پڑا ہوگا یہ ظالم چنگل میں پھسانے کے بعد چند ہی مہینے کے بعد اس بیٹی کو یا تو قتل کر دیا جاتا ہے یا کسی طریقے سے اس کی عزت کو تار تار کرنے کے بعد اس کو ختم کر دیا جاتا ہے میری بیٹی یہ سب دکھا ہے یہ صرف تمہاری عزتوں سے کھلوار کرنا چاہتے ہیں تمہاری عزتوں کو یہ بھیڑی لوٹ نہ چاہتے ہیں تمہاری عزتوں کو تار تار کرنا چاہتے ہیں سماج کے ہندر تمہاری تمہارے باپ کی عزت کو خراب کرنا چاہتے ہیں میری بیٹی وں اس باپ کی محبت کو مت ٹکراؤ چند مہینے کی محبت کے چکر میں جس باپ نے بیس سال تجھ کو پالا ہے جس باپ نے پچیس سال تیری پرورش کی ہے میری بہن جس کی بدولت تیری بدولت تیرا بھائی زمانے میں سر اٹھا کے چلتا ہے اپنے بھائی کا سر نیچے مت ہونے تھے اللہ اکبر کبیر پیغمبر کیا فرماتا تین بیٹیان ملی ہو کتنی تین بیٹیان ملی ہو ملنے کے بعد اس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی ہو پرورش کرنے کے بعد اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دی ہو عدب سکھایا ہو تو حضور فرماتے میں محمد اس کی جنت کی زمانت لیتا نہیں بولیں گے یا ربی ایک صحابی کھڑے ہوئے آقا اگر کسی کے پاس تین بیٹیان نہ ہو تو کیا کیا جائے گا مصطفی فرماتے اللہ نے اگر کسی کو دو ہی بیٹیان دی ہو تین نہ دی ہو اس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی ہو دین کی تعلیم دی ہو اپنی بیٹیوں کو عدب سکھایا ہو ان کی رخصتی مجھ محمد کی شریعت کے مطابق کر دی ہو تو محمد اس کی بھی جنت کی زمانت لیتا ہے ایک دیوانہ کھڑا ہوا دبے ہوئے لہجے میں مصطفی کریم کی بارگاہ میں دست بست عرض کرتا ہے آقا اے میرے پیارے مصطفی اے میرے پیغمبر کسی کو دو نہ ملی ہو ایک ہی بیٹی کسی کے پاس ہو اللہ اللہ مصطفی کا دریائے رحمت چھوش میں آیا ہے میرا پیغمبر اجہاد فرماتا ہے میرا پیغمبر فرماتا ہے اگر اللہ نے دو نہیں عطا کی ہو صرف ایک ہی بیٹی ملی ہو نا ایک ہی بیٹی اس نے اپنی بیٹی کو دین کی تعلیم دی ہو عدب سکھایا ہو عدب سکھانے کے بعد اس کو دین سکھایا ہو اور اس کی رخصتی شریعت کے مطابق اپنے گھر کی دہلی سے کردی ہو تو یہ محمد اور وہ ان دو انگلیوں کا اشارہ کر دیکھیں شہادت کی انگلی اور یہ بیچ کی انگلی انگلی کا دیکھ رہے ہیں یہ کتنی متصل ہیں کہ یہ اس سے جدا ہو سکتی ہے اللہ اکبر قویر آقا فرماتے جس طریقے سے یہ دو انگلیا ہیں آپس میں ملی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی ہیں وہ میرا امتی میرے ساتھ اس طریقے سے جنت میں رہے گا اللہ وقت پر قبیرہ ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا وجدان کہتا ہے زمین آسمان ہو جائے ہو جائے آسمان زمین ہو جائے ہو جائے اللہ کی قسم جیپر آجائے آجائے دنیا کا نظام چیسے چاہے جہاں چاہے ہو جائے ہو جائے لیکن ہمارے مصطفیٰ کا فرمان چچ سے مچ نہیں ہو سکتا ہے اللہ کی قسم بیٹھ لیوں تم کو کیسی عزت مصطفیٰ نے عطا کی ہے اور میری ماہ اسلام کی خواتین دیکھو کیسی عزت تم کو دی ہے حاجی صاحب سے پوچھیں گے حاجی صاحب حج کرنے کے لئے کسی نہیں گئے تھے اس لئے گیا تھا اللہ راضی ہو جائے اور مجھ کو جنت میں لائے آپ عالم دین سے پوچھیں گے دین کی تولیغ کیوں کیا کرتے ہیں مدرسے کے مدرسے قرآن کیوں پڑھایا کرتے ہیں مصطفیٰ کی حدیثیں کیوں پڑھایا کرتے ہیں مصطفیٰ کی پیاری پیاری باتیں مصطفیٰ کے امتیوں کو کیوں سکھایا کرتے ہیں اس لئے چاندہ کہ اللہ راضی ہو جائے مجھ کو مرنے کے بعد چنت میں لائے قاری قرآن سے پوچھیں گے اے قاری قرآن تو قرآن کی تلاوت کیوں کرتا ہے اے حافظ قرآن تو ہر سال رمضان کے مہینے میں مسلح پر کھڑا ہو کر قرآن کیوں لوگوں کو سنایا کرتا ہے وہ قاری قرآن کہے گا صرف اس لئے اللہ راضی ہو جائے میری بخشش ہو جائے جنت نصیب ہو جائے جنت میں لائے ہر آدمی سے پوچھیں گے آپ نے کام کیوں کرتے ہیں آپ صدقہ و خیرات کیوں کرتے ہیں آپ بھلائی کا حکم کیوں دیتے ہیں آپ لوگوں کو برائیوں سے کیوں منا کرتے اس لئے کہ اللہ راضی ہو جائے جنت میں لائے ارے میں اپنوں کی بات نہیں کرتا دوسرے بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی سورگ میں جانا چاہتے ہیں سورگ سب چاہنا چاہتے ہیں ہر کوئی سورگ میں جانا چاہتا ہے جنت کو ہر کوئی چاہتا ہے ہر کوئی جنت میں اپنی مقام کو پسند کرتا ہے مسکن اپنا کے کہنا جنت بنانا چاہتا ہے اے اس قوم کی عورتوں اے اس قوم کی خواتین سنو سنو دنیا سب جنت کی جستجو میں ہیں تلاش میں ہیں تطبوں میں لگی ہوئی ہے فکر میں لگی ہوئی ہے لیکن میرے پیغمبر نے اس اسلام کے پانی نے اس قوم کے رہنمہ نے تم کو کیا مقام دیا ہے یہ پیغمبر فرماتا ہے اَلْجَنَّتُ تَحْتَا اَقْدَامِ اَلْعُمَّهَات اَلْجَنَّتُ کو تلاش کرنے والوں جنت کی جستجو کرنے والوں جنت کو ڈھونڈنے والوں جنت کے لئے جنگلوں میں رہ کر عبادت کرنے والوں حاجیوں خانہ کعبہ کا تواف کرنے والوں صفہ و مروع کی سعی کرنے والوں اے قاری قرآن مسلح پیرا کر قرآن سنانے والے اے حافظ قرآن بچوں کو قرآن پڑھانے والے جنت کوئی اور نہیں تیرے گھر پر جو عورت ماں کی شکل میں موجود ہے اللہ نے تیری جنت کو اس کے قدموں کے نیچے لا کر رکھ بتاؤ اب کس مذہب نے میری بہنوں ایسا مقام عورت کو دیا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا اسلام برابری کی وات نہیں کرتا اسلام تو قید رکھتا ہے عورتوں کو اسلام تو پردے کا حکم رکھ دیتا ہے اسلام تو بند رکھتا ہے عورتوں کو میری خواتین امت بتاؤ کس پیغمبر نے کس قوم کوئی ایسا مذہب امامی جنت کو عورت کے قدموں کے نیچے لاکر رکھ دیا ارے ماں کیا مرد ہوتی ہے ماں عورت نہیں ہوتی ہے عورت ہی تو ماں بنتی ہے کیا مرد کبھی ماں بنتے ہوئے دیکھا ہے یہ مقام دیا ہے عورتوں کو کیسا مقام دیا ہے پھر کہتے وقت پھر ہو چکا ہے جس وقت کا مجھ کو اشارہ کیا گیا تھا انشاء اللہ ابھی تو مصطفیٰ کی پچیس سالہ زندگی آپ کے سامنے رکھی ہے ترہ سٹھ سالہ زندگی ہے یہ تو بڑے مختصر طریقے میں ہے آقا کریم کی سیرت کو یار پڑھا کرو کبھی اپنے پیغمبر کی ہشتری کو یہ یار جو باتیں بناتے ہیں مصطفیٰ کے سیرت پر انگوشت نمائیاں کیا کرتے ہیں ترہ ترہ کی کمینٹ کیا کرتے ہیں ترہ ترہ کی آپ پر الزام لگایا کرتے ہیں اس میں کمی تمہاری ہے نوجوانوں تم نے اپنے پیغمبر کی ہشتری کو سیرت کو نہیں پڑا اغیار کے سامنے پڑھ پیش نہیں کیا تمہارا کام کیا ہے صبح کو نہیں پڑھتے اپنے مصطفیٰ کی سیرت اور ہشتری کو نہیں پڑا کرتے سنو میری بہنوں خواتین بھی سن رہی نا گھر پر اس پروگرام کو میری بہنوں سنو آج بھیڑی تم کو بہلا فسلا کر شکار بناتے ہیں جس طریقے سے بھیڑیا بکری کو فسایا کرتا ہے پھر اس کو شکار کیا کرتا ہے یہ بھیڑی تم کو بکری سمجھ رہے ہیں ان بھیڑیوں کے چکر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے میری بہنوں اسلام نے تم کو کیوں پردے کا حکم دیا ہے بتاؤں کیوں دیا ہے دیکھو سنو میری بہنوں آپ کے یہاں پر سونا ہو آپ کے یہاں پر چاندی ہو ہیرے ہیرے کی انگوٹھی ہو ہیرے کا نگ ہو آپ جو بھی کام کرتے ہوں بہرحال جو آپ کی گھر میں سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو کہاں رکھتے ہو گھر باہر سڑک پر نکال کے باہر پھینک دیا کرتے ہو کہاں تیجوری کے اندر تیجوری بھی بغیر تیجوری کے چھوڑ دیتے ہو نہیں تیجوری میں بھی تیجوری میں تیجوری میں تیجوری میں ہوتا بلکل اندر اس کو رکھا جاتا قیمتی چیز کو پیسہ چوروں سے دھکا کر پیسہ ڈانکوں سے دھکا کر زیبرات قیمتی قیمتی شے قیمتی قیمتی اشیاء چوروں سے ڈانکوں سے لٹیروں سے اچکوں سے دھکا کے چھپا کے پتا نہ چلے تیجوری میں رکھتے ہو میری بہنوں میری ماں میری بیتیوں تم بھی اسلام کی قیمتی شے ہو تم بھی اسلام کا زیوار ہو زیوار اس لیے اسلام نے اس لیے قرآن نے تم کو پردے کا حکم دیا ہے عام دیتا ہے بانگی اسلام تم کو یہ سمجھاتے ہیں پردے میں رہا کرو تاکہ کسی بد نگاہ کی نگاہ تم پر نہ پر جائے کوئی حرام خور غلط نگاہ سے تم کو نہ دیکھ نے پائے کسی بد نگاہ کی نگاہ تم پر غلط طریقے سے نہ پڑ جائے اس لیے میری بہنوں میری بیتیوں اسلام کی شہزادیوں ماؤ اسلام تم کو لوگوں کے غلط کمنٹ سے بچانے کے لیے ان جو لوگ جسموں کو چھرانے والے ہیں وہ لوگ جو جسموں کو چھیننے والے ہیں عزتوں کو تار تار کرنے والے ہیں دیکھ کر غلط غلط تمہارے حسن کو دیکھ کر تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر جو اللہ نے تم کو عطا کی ہے اس کو دیکھ کر غلط کمنٹ کرنے والے ہیں اسلام تم کو ان تمام غلط نگاہوں سے غلط کمنٹ سے بچانا چاہتا ہے اس لیے اسلام تم کو دکاندار اپنے کاؤنٹر سے باہر رکھ دیتا ہے اس پر گندی مکھیاں آکر بیٹھتی ہیں گندی کیلا پھل ہے نا جب تک چھلکے کے اندر رہتا ہے محفوظ رہتا ہے چھلکے سے باہر نکلتا غلط مچھر آکر کے بیٹھتا ہے اس لیے بہنو جب تک تم پردے اوقات میں رہے گی اس لیے میری بیٹیوں اسلام کے شہزادیوں تم کو پردے میں رہنے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی کہنے سننے سے زائد نیک عمل کی توفیق اطاف فرمائے استغفر اللہ رب من کل زم و اتوب اللہ پاک کی مجھ سے کہنے میں آپ سے سماعت کرنے میں کسی طرح کے اغلاق سرزد ہوئے ہوں تو اپنے حبیب مکرم نبی عظم شفی امم صلی اللہ تعالی کے توصل سے صدقے سے ان کو معاف فرمائے انشاءاللہ یہاں سے آگے سیرت مصطفی انشاءاللہ کل کے بیان میں بیان کی جائے گی اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وما توفیق اللہ باللہ السلام ورحمت اللہ مصطفی جانے رحمت بیلا خو سلام مصطفی جانے رحمت بیلا ہو سلام شمع بزب حید آیت پیلا ہو سلام جب ہو باز آف غل دیل دنیا کا چاند آیا خلوت سے جلوت میں اس را کا چاند نکلا جس وقت مسعود دیمت حا کا چاند جی سو غانی گھڑی چم کا طیبہ کچھا کچھا چاند اس دل افر روز ساعد پیلا ہو سلام مصطفی جانے رحمت پیلا مصطفی غوث غوث عظم ایمام توقع والقام لقا غوث عظم ایمام توقع واللقا جنوہ شاہ شاہ قدرت پیلا ہو سلام کتنے بکھرے ہوئے گئے مدینہ کے پھول کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینہ کے پھول کربلا تیری قسمت پیلا ہو سلام کربلا کی زمین اور ایمام حسین کربلا کی زمین اور ایمام حسین اسے حسین ابن حیدر پیلا پھول سلام کاش مغش میں جب ہونے کی آمد ہو اور بھیج سب عوضی کی شوق پیلا مجھ سے خدمت کے خود سی کہ ہا رضا مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہا رضا مصطفیہ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں دایت پیلا کو سلام یا نبی سلام علیہ سلام یا رسول سلام علیہ یا حبیب سلام علیہ سلام علیہ اللہ علیہ سلام чно سلام علیہ علیہ سلام علیہ لگ نبی واللہ سلام علیہ سلام یا سیدی یا رسول اللہ